آج کی ویڈیو میں آپ کو دیپکا ککر کے لیے سیڈ نیوز بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیپکا ککر اور شویب ابراہیم پہلی بار پیرنس بننے والے ہیں اور دونوں اس سمیں کلاود نائن پر ہیں جہاں دونوں اپنے بیبی کے آنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہیں اور اپنے فانس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں بٹ ریزنٹلی دیپکا ککر اور ان کے فانس کے لیے ایک سیڈ نیوز ہے آپ سب جانتے ہیں کہ دیپکا ککر پریگننسی میں ہے اور وہ اپنے لارس ٹرائمسٹر کے لارس منس میں ہے ریزنٹلی دیپکا ککر نے اپنے بلوگ میں شیئر کیا کہ ان کو گیسٹیشنل ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے جو پریگننسی میں ہی ہوتی ہیں اور جس میں آپ کو کافی کیر کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس سے آپ کی بیبی کو کافی زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے تو ڈاکٹر نے بولا تھا کہ ہم دھوڑا دھیان رکھیں گے میرا جو بلڈ ٹیسٹ ہو رہا تھا جسے گیسٹیشنل چیلنج ٹیسٹ بولتے ہیں شاید ایسا بہت لوگوں نے کمنٹ بھی کیا ہے سو بیسکلی جسٹیشنل ڈائیبیٹیز جو ایسی ڈائیبیٹیز ہے جو پریگننسی میں لیڈیز کو 24 سے 28 ویگ کے بیچ میں ڈبلپ ہوتی ہے دیپکا ککر نے جب سے یہ نیوز اپنے فانس کے ساتھ شیئے کی فانس کافی سید ہیں اور بہت سارے فانس ان کو بہت ساری ایڈوائسز بھی دے رہے ہیں کہ اس سب سے بچنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں انہیں اپنی شوگر انٹیک کا کافی خیال رکھنا ہوگا اور میٹھے کی کریونگ سے دور رہنا ہوگا get well soon دیپکا ککر and have a healthy and sick baby آپ دیپکا ککر کو کچھ ایڈوائز دینا چاہیں گے تو ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا